نئی جھول کی تھا پر اکس بھی کیا جبکہ مٹھائی بھی بانٹی گئی بعض جگہوں پر لیکی کارکنوں نے ہوائی سپارنگ بھی کی جبکہ کوئی جا کے ریلی میں سنہ علیہ زہری اور اسلام آباب میں آصف کرمانی نے شرکت کی ہے تو پاناما کا ہنگامہ ہوا آج ختم آج ایک دور تو ختم ہوئی مگر شروع ہو گئی دوسری کسی کے دل پر لگی خواب چکنا چور ہوئے تو کہیں مٹھائیوں کے ٹوکرے بٹنے لگے 20 اپریل پاکستان کی تاریخ کا تاریخی دن ہر طرف چہل پہل شور شرابہ دھکم پل زخص سیکیورٹی اور میڈیا کا حجوم یہ کوئی چھوٹی بوٹی بات نہیں بلکہ تیاری تھی پاناما لیکس کیس کے فیصلے کی صبح کا صورت چڑھتے ہی گرم تپتی دھوپ میں ہر کوئی پہنچا سپریم کورٹ بھوک پیاسے بے خبر سبی ہی پاناما کے فیصلے کے منتظر رہے بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی چائی لگائی سوٹ بوٹ پہنے نون لیگی رہنما تازہ دمکار کنان اور کپتان کے کھلاڑی جوشو خروش سے سپریم کورٹ داخل ہوئے اور اپر امید تھے کہ فیصلہ انہی کے لیڈران کے حق میں آئے گا آخر کار وہ گھڑی آئی جس کا تھا سب کو بچہنی سے انتظار تھوڑی ہی دیر میں عدالت کروائی سننے کے بعد نون لیگی کار کنان اپنے لیڈر کے حق میں چلاتے ناشتے نعرے لگاتے ہوئے باہر آئے پھر کیا تھا مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور جوشیلی تقرید نے ماحول گرما دیا دوسری جانب کپتان کے کھلاڑیوں نے فیصلے کو اپنی فتح کرا دیا سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک جس میں فیصلہ آنا تھا ادھر بھی لیڈران اور کارکنان کی سیکیوری اہلکاروں سے بحث و تقرار اور دھکم پیل ہوئی کیمرمن وقاس محمود کے ساتھ مریم ملک 92 نیوز اسلام آباد ایک جانب کے جشن کی بات کرتے ہیں نون لیگ کے مطفال سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی سے نحال ہیں اس وقت بھی مختلف شہروں میں جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائن دے مختلف شہروں میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے لاہور میں موجود ہیں شاہد چودری جو اس حوالے سے ہمیں احوال سب سے پہلے بتائیں گے زندہ دلانے لاہور بتائے گا شاہد کیسے یہاں پر جشن منائے جارہا ہے اس فیصلے پر جی بالکل اس وقت میں لبرٹی گول چکر پر موجود ہوں یہاں پر جیسے ہی پاناما کیس کا فیصلہ آیا اس کے فوری بات جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان اور ان کے رہنما جو ہیں وہ لبرٹی گول چکر پہنچے یہاں پر جو ہیں وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں دولٹ کی دار پر جو ہیں یہاں پر بھنگڑے ڈالے گئے خواجہ احمد حسان خواجہ سلمان رفیق پرویز ملک خواجہ امران نظیر اور میر لاہور جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے اور یہاں پر دیکھو دیکھو پون آیا شیر آیا شیر آیا کیے نارے جو ہیں وہ لگائے جاتے رہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماوں اور کارکنان کا کہنا تھا کہ آج کا فیصلہ جو ہیں وہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے یہ فتح جو ہیں یہ میاں نواز شریف کی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی فتح ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا یہی موقع تھا کہ جی آئی ٹی جو ہے اس کو بنایا جائے اور آج یہی جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ساہبان نے یہی فیصلہ دیا ہے جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اور یہی مسلم لیگ نون کی فتح قرار دی گئی ہے یہاں پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے خواتین بھی جو ہیں وہ یہاں پر رو امران رو گو امران گو کے نارے لگاتی رہی اور قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو اپارا جو ہیں اس حوالے سے جو ہیں نارے بھی لگائے جاتے رہے مسلم لیگ نون کے کارکنان کا جو جوش و جذبہ تھا وہ قابل دیت تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پہلے سے ہی یہ امید تھی کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے گا کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہیں وہ بلکل صحیح معنیوں پر ترقی کی جارہ ملک کو لے کر چل رہی ہے یہی جذبہ تھا جو یہاں پر کارکنان ہیں وہ اب بھی یہاں پر آ رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں ٹولیوں کی صورت میں بلدیاتی نمائندے جو ہیں یہاں پر چیئرمین وائی چیئرمین کونسلر جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کے ساتھ شہریں لاہور کی سڑکوں پر جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں اور سب سے زیادہ راست جو ہے وہ لیبرٹی گول چکر پر دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی تک آئیدین جو ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں جشن دکھا رہے تھے کہ فیصلہ تو آ گیا اور نون لیگ کے جو متوالے ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں پاناما کے فیصلے کے بعد نون لیگ سندھ میں بھی متوالے سڑکوں پر آ گئے پہلے پنجاب ہاؤز مٹھائی تقسیم کی پھر پریس کلاب میں بھنگے ڈالے کراچی سے دیکھتے ہیں شاہد حسین کی رپورٹ سپریم کورٹ نے پاناما لیگس کا فیصلہ کیا سنایا لیگیوں کی تو جیسے عید ہو گئی کراچی میں نون لیگ کے علاقائی کارکنان وکلا پنجاب ہاؤز پہنچے وزیراعظم کے حق میں نعرے لگائے اور مٹھائیاں تقسیم کی جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے سازش کرنا چاہتے تھے پاکستان کی ترقی کو ڈی ریل کرنا چاہتے تھے آج ان کے مضموم عزائم جو ہے ان پہ پانی پھر گیا نون لیگ کے متوالے پنجاب ہاؤز سے ریلی کی صورت میں کراچی بریس کلپ پہنچے ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی کیا عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی جس طرح دوہزار تیرہ کے لیکشن میں ہماری جیت ہوئی آج بھی ہماری اس طرح ہر بار جیت ہو رہی ہے ہر موڑ پر ہماری جیتے تو بارے درنوں سے زیادہ ہر بار ہماری جیت ہوگی اگلی باری پھر ہماری نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا تھا نواز شریف قوم کی خدمت تو پہلے بھی کر رہے تھے مگر پنامہ لیگ کے الزامات سے فارغ ہونے کے بعد ملک کو ترقی کی راہ پر مزید گامزن کریں گے کیمرمین عبد المبین کے ساتھ شاہد حسین نائنٹی ٹو نیوز کراچی